تین تاریخ کو خدا میں خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی جانب سے علمی شریف سے جو چادر کا جلوس رامانہ ہوگا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی یہاں آج پرچم کشائی ہوتا ہے میرے ہاتھ سے اور میرے خادم سیداری بسمانی چیستی اور ان کے صاحب جادے کاشی بسمانی صاحب اور ہمارے یہاں کے جتنے بھی سروان سریعت کے سب جو ہے یوسیب مکولی صاحب ان کے بچے لوگ اور یہاں کے قریشی صاحب امران بھائی ان لوگ صاحب اور ہمارے درگاہ کمیٹی کے صادق حافظ وکیل صاحب اور ہمارے صاحب جادے آفتاب صاحب اور یہاں ملک کے گاؤں کے پورے لوگ میرے مریدین میرے چاہنے والے میرے ماننے والے سب یہاں حاجی رہے اور آج ہم نے پھر سے 29 رجب کو آج پرچم کشائی کیا خاجہ فقردین چیستی سروانی رحمت اللہ علیہ کے جھنڈے کا آج سے عرش کا آگاز ہو گیا ہے میرا دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اور حضور گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ سے کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے امان رہے ہمارے ملک میں خیر اور برکت رہے ہمارے ملک میں بھائی شارہ رہے ہمارے ملک میں جوان بچے بچیاں جن کی سادیاں نہیں ہوئے اللہ ان کو سادیوں کا گعب سے رشتہ دے دے اور ہمارے ملک میں جو روزی روزگار میں پریشان ہے اللہ کے بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ ان کے روزی میں برکت دے ان کے روزی میں کمائے میں برکت دے ہماری ملک ترقی کرے یہ میری دعا ہے آج ارش کے آگاز کے موقع پر اور سب کو میرے طرف سے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج درگاہ حضرت خوضہ رحمت اللہ علیہ کی باہرگاہ میں جنڈا پیش کیا جائے آج رجب کی انتیس تاریخ تھی اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ایک شابان کا چاہت کی نظر آگیا ہے کل شابان کی ایک تاریخ ہے سرکار خوضہ رحمت اللہ علیہ کا سادہ نورس کل سے شروع ہو جائے گا جو نو تاریخ کو جا کر کے ختم ہوگا درگاہ شیف سروار پہنچے گا اور پانچ تاریخ کی دن ستر بجار سے چادر شیف کا جلوش روانہ ہو کر چھے بجے درگاہ شیف پہنچے گا چادر پیش کی جائے گی رات کو درگاہ شیف میں محفیل شما کا پرگام ہے گسل شیف کا پرگام ہے چھے تاریخ کے دن صبح جارہ بجے محفیل شما ہوگی ایک بجے پل کی فاتح ہوگی اسی طرح نو تاریخ کے دن صبح بڑے پل کی رسم عدا کی جائے گی اس دوران درگاہ اندزامیہ سروار شیف کی جانب سے ظاہرین حضرات کی سہولیت کے لیے دونوں وقت لنگر تقسیم کیا جائے گا ظاہرین حضرات کو ہر ممکن سہولیت فراہم کرانے کے لیے ہم پوری طریقے سے تیار ہیں ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ بارگاہ میں حضری دینے والا ہر عقیدت بن سرکار خواجہ فبرالدجیس رحمت اللہ علیہ کے آستانی شریف کے بڑے عطب کے ساتھ اور بڑے سمون کے ساتھ اپنے حضری دے اور با مراد ہوگر کیا سے بابت جائے درگاہ اندزامیہ دنی سے ہر ممکن ظاہرین حضرات کی سہولیت کیجئے بہترین کیجئے گئے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے میں اس موقع پر درگاہ شریف میں حاضری دینے والے تمام ظاہرین حضرات اور پورے پوئے کے جو اقیدن مند حضرات ہیں ان کی خیر مہمزم کی دعا کرتا ہوں اور اس موقع پر بار گئے حاجہ فکر کی سرحمت اللہ علیہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب اقیدن مندوں کی تمام جائید مرادیں پوری ہو اور تمام مشکل ہیں ان کی آسا بہترین